اور کراچی میں بھتہ خوروں کے خلاف آواز اٹھانے والا تاجر فائرنگ کا شکار ہو گیا تاجر فہیم عدالت سے مقدمے کی ثبات کے بعد دکان پر پہنچے تو مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا زخمی تاجر کو طبعی عمدات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے زہب جائجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زہب بتائیے گا کہ زخمی کی حالت کیسی ہے اور فائرنگ کرنے والوں کو کچھ پتہ چل سکا تاجر کے بلکل انتہائی تشویشناک کی یہ بات ہے کہ ایک طرف دیشتگردی کے معاملات جو ختم ہو چکے ہیں کراچی میں لیکن اس کے باوجود جو بتا خوریں پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام ہیں کس طرح سے دن دھیارے ایک تاجر کو دکان کے باہر بتا خوری کے جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاجر نے ان بتا خوروں کے خلاف مقدمہ درج کر آئے تھے مقدمہ چیسامات کے بعد جب وہ دکا دوبارہ اپنی دکان پر پہنچا تو اس سے قبل اس کو فون کر کے دھمکیا دی گئے اور کچھ ہی دیر میں موڈرسائکل اس سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موڈرسائکل دین دھیارے دکان کے باہر آتی ہے ایک ہیلوٹ میں جو سوارے کا شخص ہے جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے وہ فائرنگ کرتا ہے اور بالکل فائرنگ کرنے کا تو باتانی فرار ہو جاتا ہے جو زخمی ہوا ہے تاجر اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے سیبل اسپتال میں وہ زیر علاج ہے پولیس نے موقع سے کھول قبضے میں لے لیے ہیں تحال جو ملزمان تھے ان کی شناکت ہو گئی ہے پولیس جائے وہ چھاپے مار رہی ہے تحال وہ گرفتار نہیں ہو سکے ہیں جی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی بہت شکریہ زہیب جائچہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے